اب کچھ نمبرز کی بات کی جائے بلو سٹار آپ کی سکرین پر لے کر آئیں گے وہ شیئر ویسے سیکنڈ کورٹر کے نمبرز ہم پڑھ رہے تھے اور صبح سے ہی ہم نے آپ کے لئے منشن کیا تھا کہ ایک بہت بڑیا پرفارمنس دیکھنے کو ملا ہے منافع میں چھتیس پسند کا اضافہ چھانوے کروڑ کا منافع ریونیو بیس پسند بڑھتا ہوا دکھائی دیا ابگر آپ مارجنز دیکھیں گے تو وہ بھی انفیکٹ سٹیڈی ہی رہے ہیں اس پرٹیکلر کورٹر میں اور ساتھی ساتھ ابیٹا بائیس پسند بڑھا ہے تو یہاں سے آگے کیستی کیا بن رہی ہے سب پر باتشیت کرنے کے لئے میں ساتھ کمپنی کے چیئرمن اور مینجنگ ڈریکٹر ویر اڈوانی جڑ رہے ہیں مسٹر اڈوانی سواگت ہے آپ کا سین بیسی آواز پر ایک سٹرونگ کورٹر رہا ہے شروعات میں آپ کے آرڈر بک سے کرنا چاہوں گی اس پرٹیکلر کورٹر میں کیو ٹو میں آرڈرز میں کتنا اضافہ دیکھنے کو ملا اور کتنا پکپ پھر کیو ٹری میں بھی ریفلیکٹ ہوگا نمستہ ہماری آرڈر بک چھ ازار چھ سو کروڑ تک بڑی ہے دس پرسند بڑی ہے یہ کورٹر میں کیو ٹو میں آرڈر انفلو تھوڑا کم تھا کیونکہ آپ کو ہم نے سمجھایا تھا کہ گورنٹ آرڈرز کے آرڈر فائنلیزیشن ڈیلیٹ تھے ایلیکشن کے وجہ سے کیو ٹو میں انکوائریز ابھی بڑے ہیں آرڈر فائنلیزیشن بھی شروع ہوئے ہیں مگر کیو ٹری اور کیو ٹو میں گورنٹ آرڈرز کے زیادہ فائنلیزیشن ہوں گے ہمارے آرڈر بک تو بڑی ہے دس پرسند سب سے زیادہ سب سے بڑیہ سیگمنٹ ڈیٹا سینٹرز اور فیکٹریز میں آرڈر انفلو آئے ہیں ڈیٹا سینٹر کا ڈیمان بہت ہی سٹرونگ ہے آپ کو پتا ہوگا کی بھارت میں جو بھی انسٹالڈ کپیسٹی ہے لگ بگ ایک ہزار میگا وارٹ کے وہ دو تین سال میں دو ہزار میگا وارٹ تک بڑے گی اور اس سے پانچ ہزار میگا وارٹ سے زیادہ بھی بڑے گی اس کے بعد بلو سٹار ڈیٹا سینٹر ایمی پی اور ای بی سی میں لیڈر ہے تو ہمیں اس آرڈر اس کورٹر میں دو یا تین نئے ڈیٹا سینٹر کے آرڈرز ملے ہیں فیکٹری سیگمنٹ بھی سٹرونگ ہے الیکٹرونکس میں سب سے زیادہ سمیکنڈکٹر فیکٹریز یہ سب آرڈر فائنلیزیشنز ہوئے ہیں اور ہماری آرڈر بک میں بھی یہ بہت اچھے آرڈرز ملے ہیں مرشل ریال اسٹیٹ تھوڑی ابھی تک ریکاور نہیں ہوئی ہے ہائیدرباد مارکٹ تو کافی ڈاؤن ہے اوڈر تو اوڈر کپیسٹی ہے مگر ہم دیکھ رہے ابھی ممبئی اور بینگلور اور انسی آر میں کافی نئے کمرشل بیلڈنگز بننے والی ہے تو آرڈر انفلو ایچ ٹو میں امپروو ہوگا اوکے ایوٹ لیٹل مور کلاریٹی اور ٹیکسٹیوں دیٹا سینٹر آپ نے کہا کہ دو سے تین دیٹا سینٹر آرڈرز ملے ہیں تو رفلی ایک پٹیکلر دیٹا سینٹر کا آرڈر کوانٹم کیا رہتا ہے یہ ون ٹائم آرڈر ہوتا ہے یا پھر یہاں پر وہ مینٹیننس آرڈرز بھی رہتے ہیں how does it play out in the longer term so جب ہی order انفلو جب ہی سمجھو کی 20 میگا وات کی ڈیٹا سینٹر بن رہی ہے تو وہ فیزز میں orders award کرتے ہیں سمجھو کی 20 میگا وات میں دو یا تین فیز کے orders آئیں گے ہر فیز کا order لگبار 100 کرو کا ہوتا ہے تو کافی بڑا نہیں ہے مگر جو اچھا ہے کہ یہ 100 کرو کا order 9 to 12 months میں execute ہوتا ہے کیونکہ timelines بہت ہی ٹائٹ ہیں تو اس quarter میں ہمیں تین orders ایسے ملے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ H2 میں بھی تین چار اور orders اس قسم کے آئیں گے پچھلی باری جب آپ سے بات ہوئی تھی آپ نے کہا تھا room AC اور commercial AC business میں decent performance ہے یہ second quarter میں کتنا اور pick up ہوتا دکھائی دیا اور room AC business میں کیا آپ کو لگ رہا ہے اس پرٹیکلر quarter میں بھی pick up دیکھنے کو ملے گا کیونکہ نومبر کے مہینے میں بھی ممبئی میں تو لگ بگ ہر پورے سال ہم AC use کرتے لیکن ڈلی میں بھی میں کئی دوستوں سے بات کر رہی تھی they're still using air conditioners which is quite surprising جی جی تو پہلے بی ٹو بی بزنس میں تو ہماری commercial air conditioning بزنس بہت بہت ہی اچھا quarter تھا آپ نے دیکھا ہوگا q2 میں revenue 33% بڑی ہے اور EBIT 83% بڑی تو بہت volume اچھا ہے اور ہمارے cost management efforts کے وجہ سے margin improvement بھی دکھائی دے رہا ہے تو commercial air conditioning میں یہ جو بھی sectors ہم نے ابھی projects بزنس کے بارے میں بات کیا تھا data centers factories offices retail malls یہ سب میں کافی demand تیز ہے مجھے ہمیں لگتا ہے کہ ایسے 15-20% گروہ تو ہوگا residential market میں Q2 بہت اچھا quarter تھا blue star کے لئے اور industry کے لئے بھی ہماری growth لگ بگ 25% growth q2 میں اور October month بھی بہت ہی گرمی تو پورے دیش میں ہے اور festival season بھی تھی تو industry لگ بگ 30% بڑی ہے October میں بھی تو ہمیں لگتا ہے q3 کا outlook بھی بہت positive ہے residential کے لئے رفلی پھر یہ اچھ ٹو میں کیسے translate کرے گا sorry یہ second half دوسری چھ ماہی میں کیسے translate کریں گے کیا outlook دے پائیں گے for the rest of fy25 رہے چائنیز چائنیز کو ریڈیوز کرنے میں تو اس کے وجہ سے ہمارے سپلائی چین میں کافی کام کرنا ہوگا کی تاکہ ہم de-risk کر پائیں گے تو وہ سب ابھی H2 میں focus ہے بلو سٹر کے لئے مگر demand outlook positive ہے good luck for H2 thank you بطا دیں بطا دیں کہ money control پر دیئے گئے ویچار experts کے اپنے نیجی ویچار ہوتے ہیں website یا management اس کے لئے اتردائی نہیں ہے یوزرز کو money control کی صلحہ ہے کہ کوئی innovation ڈلائے لینے سے پہلے certified expert کی صلحہ لیں